اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ فرنڈز آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم ایل ایڈی پینل لائٹ اس کو رپیئر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ ایل ایڈی بلب یا ایل ایڈی پینل نہیں ہے یہ ایل ایڈی پینل لائٹ ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر سیلنگ وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے چھتوں میں تو اس کے علاوہ ملٹی پرپس میں یہ استعمال کی جاتی ہے مرزی کے مطابق جہاں پہ آپ کو یہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بہتر لگے آپ وہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ جو ایل ایڈی پینل لائٹ ہے ہمارے پاس یہ راؤنڈ آباؤٹ بارہ بارٹ کی ایل ایڈی لائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس کا یہ ڈرائیور ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈرائیور جو ہے ڈی سی تھرٹی سکس وولٹ اور تین سو میلی ام پیئر کا ڈرائیور ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو ہمیں مین پوائنٹ کو فوکس میں رکھتے ہوئے اس کو رپیئر کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے کہ یہ ہماری 36 وولٹ کی LED لائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ LED لائٹ بیسکلی پہلے تو قراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی یہ جو وائرز ہیں دونوں اس کے اندر لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نکل چکی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس LED درائیور کو چیک کریں گے کہ ہمارا یہ درائیور ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پینیو ہیں تو برائی مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہرانے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی ملتا رہے تو چلیں ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ڈرائیور کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ڈرائیور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم 220 وولٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ملٹی میٹر کے اوپر اس کی ریڈنگ چیک کریں گے ٹھیک ہے ملٹی میٹر کو ہم نے ڈی سی وولٹیج کی رینج پہ سیٹ کر دی ہے اور اس کی پوزٹیو پراد ہم پوزٹیو پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ ٹھیک ہے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر ہمارے پاس 53 وولٹ کے راؤنڈ آباوٹ ریڈنگ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ڈرائیور جو ہے بلکل ٹھیک ہے اور اوپر کے جو وولٹیج ہوں گے ایکسٹرا وولٹ ہیں وہ لوڈ کنیکٹ کرنے سے کچھ حد تک ڈراؤپ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 36 38 وولٹ ہی باقی بچیں گے تو ڈرائیور تو ہمارا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ LED لائٹ جو ہے یہ خراب ہے تو اس کو کر لیتے ہیں ہم اس کرو کو کھول کر اوپن تو فرینز اس لائٹ کو ہم نے کر لیا ہے اوپن اور یہاں پہ اس کی جو بیک کا کور ہے یہ رموو کر دیں گے اور یہاں پہ کچھ پیپر اس میں رکھے ہوتے ہیں جو کہ اس کی لائٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے استعمال کیے ہوتے ہیں تو یہ بھی کچھ اس میں لائٹ کو ہی بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا شیشہ جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے اندر یہ جو LED سٹریپ استعمال کی گئی ہے لائٹ کی سٹریپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرینٹ جو ہیں اس کے ڈیمج ہو چکے ہیں تار جو اس میں سے نکل گئی تھی اکھڑ گئی تھی اس کی وجہ سے یہ پرنٹ اس کے کچھ ڈیمج ہو چکے ہیں اور کچھ لائٹس بھی اس کی بلیکس ہی ہو گئی ہیں تو فرینزی سے ایلیڈی سٹریپ کو ہم کر لیتے ہیں ٹیسٹ چیک کر لیتے ہیں اس کو کہ یہ کتنی اس کی ایلیڈیز ٹھیک ہیں ورک کرتی ہیں ورک یہ کام کر سکتا ہے دوبارہ سے یا نہیں تو مارکٹ سے میں نے فیلال پتا نہیں کیا یہ سٹریپ ملتی ہے یا نہیں چھتیس وولٹ میں تو کافی مشکل ہے یہ ملنی تو میں نے ٹرائی نہیں کیا پہلے تو ہم اسی کو رپیئر کرنے کی کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اس کا ڈرائیور ہے اس کو ہم دو سو بیس وولٹ کے ساتھ کر لیں گے کنیکٹ تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی ایک پوائنٹ جو ہے بلکل ٹھیک سے باقی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے اوپر ہم پوزٹیو پوائنٹ کو سولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سائٹ یہاں پہ پوزٹیو مینشن کیا ہوا ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر ہم پوزٹیو پوائنٹ ہی سولڈ کریں گے تو فرینز اس کو سولڈ کر دینے کے بعد اس کی جو دوسری وائر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لگا کر چیک کریں گے ہم دوسری سائٹ کی ایلیڈیز کے اوپر کہ ہماری یہ کتنی ایلی ڈیز جو ہیں بلکل ایکوریٹ کام کر رہی ہیں اور کتنی ایلی ڈیز اس میں سے جل چکی ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو کنیکٹ کیا اسے پچھلی جو ایلی ڈیز ہیں وہ ہماری ورک نہیں کر رہی تو یہاں تک جو ہیں بلکل ایکوریٹ ورک کر رہی ہیں یہ ایلی ڈیز تو یہاں پہ ہم اس کا پوائنٹ جو ہے نیگٹیو پوائنٹ جو ہے اپنی جس ایلی ڈی کے اوپر ہماری یہ بلکل ایکوریٹ کام کر رہی ہیں اس ایلی ڈی کے اوپر ہم اپنے اس پوائنٹ کو سولڈ کر دیں گے فرنڈز جس ایلی ڈی کے پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے سے ہماری ایلی ڈیز آن ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم مارکنگ کر لیں گے ایلی ڈی کے اوپر اس کے بعد ہمیں اپنے نیگٹیو پوائنٹ کو اس کے پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو سولڈ کر دیتے ہیں سولڈنگ آئرن کی مدد سے تو آپ چاہیں تو اس ایلیڈی کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اس ایلیڈی کو ریموو کرنا زیادہ بہتر رہے گا ہم اس ایلیڈی کو یہاں سے ریموو بھی کر دیتے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے اس ایلیڈی کو ریموو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے جہاں سے ہم نے یہ پوائنٹ جو ہے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا نیگٹیو کا پوائنٹ کہاں پہ سولڈ ہو سکتا ہے جی تو فرینڈز ہم نے اس کے ساتھ اس کو سولڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کنیکٹ کر کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ برک کر رہی ہے جی تو فرینڈز ان پوائنٹ کو ہم نے کر لیا ہے سولڈ لیکن ابھی یہاں پہ کچھ ایریا ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے تو اس پوائنٹ کو بھی ہم یہاں سے اتار کر آگے کی ایلیڈی کے اوپر سولڈ کریں گے جہاں تک ہماری ایلیڈی نہیں جل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم پوزٹیف پوائنٹ کو اتار دیں گے پہلے تو ہم وہ ایریا مارک کر لیں گے جہاں تک ہماری ایلیڈی کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو جو ایلیڈی ہم نے ریموو کرنی ہے اس ایلیڈی کو ہم بالپوائنٹ کسی بھی مارک کر کی مدد سے اس کو مارک کر لیں گے جو ایلیڈی ہم نے اتار نئی ہے تو اس ایلیڈی کو ہم اتار دیں گے جی تو فرینڈز اس کو ایلیڈی کو ہم نے اتار دی ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے کہ ہماری یہ لائٹ کس پوائنٹ کے اوپر آن ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر ہم اپنے اس پوزٹیف پوائنٹ کو سولڈ کر دیں گے دوبارہ سے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں فیل وقت ہمارا یہ کام چلاو بلکل اوکے ریڈی ہو چکا ہے یہ سٹیپ جو ہے بلکل بہترین کام کرے گی لیکن ابھی بھی اس میں سے دو سے تین ایلیڈیز کام نہیں کر رہی تو چلیں اس کو ہم واپس سے فکس کر لیتے ہیں اس کے کور وغیرہ کے اندر اور جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسٹرا سٹیپ ہے اس کو ہم پٹ کر دیں گے ایکسٹرا لائٹس جو ہیں یہاں سے اور یہاں سے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ورک کرتا رہے گا تو فرینڈز اسے سٹیپ کو ہم واپس سے چپکانے کے لیے یہاں پہ انسٹنٹ گلو کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ڈبل ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جیس طرح کی چاہے پروڈیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو واپس سے چپکانے کے لیے آپ نے یہ انسٹنٹ گلو جو ہے بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا دو سے تین جگہ پہ استعمال کرنا ہے باقی یہ تاکہ اس کو دوبارہ سے کبھی اتارنا بھی پڑ جائے تو یہ ایزیلی نکل بھی سکے تو فرینڈز اسے ایلیڈی سٹیپ کو چپکا لینے کے بعد یہ جو پوائنٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے تھے نیگٹیو اور پوزیٹیو کا اس کو دوبارہ سے واپس ہم لگا دیں گے جہاں پہ ہم نے ان کو سول کیا ہوا تھا اور اس کے بعد پوزیٹیو پوائنٹ کو ہم پوزیٹیو کے اوپر واپس سے لگا دیں گے جہاں ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد باری آجاتی ہے جی اس کے باقی کے کور کی جو اس کی ایسیسری ہے تو یہ اس کا شیشہ جو ہے یہ پلاسٹک کے مٹیریل میں ہی ہے لیکن یہ اس کا شیشہ ہی کہیں گے اس کو کیونکہ یہ کلر بلکل ٹرانسپیرٹ میں ہے تو یہ والے اس کے لائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے اور یہاں سے یہ جو کور ہے جو کہ اس کی لائٹ کو فرنٹ کی طرف فوکس کرتا ہے پیپر اور اس کے بعد یہ اوپر کا جو بیک اس کی تو اس کو ہم یہاں پہ وائرز کو ہم سینٹر میں سے باہر نکالیں گے اور اس کے بعد اس کے سکرو لگا دیں گے ہم ٹھیک ہے جی تو فرینڈ اس کے سکرو ہم نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی اس کو دوبارہ واپس سے ٹیسٹ کرنے کی تو یہ ہمارا جو ہے ڈرائیور اس کا جو کہ 220 کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ہماری LED لائٹ ورک کر رہی ہے یہ برائٹنس پہلے کے جیسی تو نہیں رہے گی اس سے تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوگا کم ہو جائے گی لیکن یہ بالکل ایکوریٹ کام کرے گی تو فرنز یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے یا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا یہ جو حصہ جو ہے یہ بلیک کیوں آ رہا ہے یہ والا حصہ جہاں پہ ہلیڈیز نہیں ہیں وہ والا حصہ تو بلیک آنا بنتا ہے وہ تو مانا جا سکتا ہے لیکن یہ باقی کا حصہ بلیک کیوں آ رہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب لائٹ میرے تک رپیئر ہونے کے لیے پہنچی اس سے پہلے کہیں پہ یہ رپیئر ہونے کے لیے جا چکی تھی اور اس کا ایک اور پیپر ہوتا ہے جو کہ بیک سائیڈ پہ رکھتے ہیں جو کہ یہ تمام جو برائٹنس ہے اس کو ایکوریٹ رکھتا ہے فرنٹ کی طرف اور اس کو بیلنس میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ حصہ جو ہے بلیک آ رہا ہے اور یہ والا حصہ تو یہاں پہ لیڈیز نہیں ہیں یہ تو بلیک آنا بنتا ہے تو فرنز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں فرنز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ